پاک سر زمین شاہ پاک مولانا تاریخ جمیل قصہ حضرت محمد کی وفات کا سو آئیے سنتے ہیں لیٹس ٹارٹ ڈا فیڈیو وان ٹو ٹھری سب کو رخصت کر دیا جبریل آگئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت شات ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ اور مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے ہوں تو میری جان نکالو کہ کھانچی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اوہ میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے راحت اللہ خوش ہو رہا جب سادمین ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سادمین ماز بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے کیونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے اللہ بھی خوشی سے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پہ جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالنے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنا مطلب بناؤ اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہی جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہائے واہ یا رسول اللہ ہرگوئی اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میں پھر جواب دوں گا واپس کہیں جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود سلام اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھا تھے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے ہیں بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں کہا نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں دسایا کسی کو پانیوں میں باہایا کسی کو ہواوں سے اڑایا کسی پر آگ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحَ وَكَفَا بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنو گا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گا اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو گی نکل رہی ہو گی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھوان اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد اور عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسی علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مر عیسی علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحیاء زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان دابود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز بریگی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک درد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہوگئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی یہ تو محمد الرسول اللہ ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم مچے نیزوں پر جھڑک اس کے دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں سن نبی رحمت اس کامل اکمل نبی پہ اس حدی رہبر پہ میں کہاں سے الفاظ نہوں ان کی تعریف کے لئے دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے جال لین کو آگ میں ڈال دے انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشل نہ رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دام دیکھے نہ تعریف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جو اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے رضو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہہ لے تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کہ ہی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا آو بھائی ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے تو جنوری فرور بھی اللہ کا اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیو الول بھی اللہ تعالی کا دونوں یہ اللہ کے ہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا ہمارے ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تو نیو ائر اب ہے ہمارا نیو ائر رونے سے شروع ہوتا ہے کیسا اللہ نے نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نیو سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا ایک سال اور جندگی سے نکل گیا اوہ بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کوئی کام کرنے کو توبہ کرنے کو اللہ کو راضی کرنے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شفت کو تو محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر میں لوں گا تو نہ لے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب سواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں وہ میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پر دیکھے پیچھے لوں گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا اور ساری کائنات کے دلح سردار بے ہوش ہو کے گیرے آپ کے غلام زیدنے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑھوئے میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر کے خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ والے عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا کہنے لگا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا لے حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں وہی موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آس ہوا نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیش دیا کہنے گا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹا پڑھا اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے کہ میں نینوہ کا ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لگا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گیا پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے کہ اللہ پاک کے سامنے اے میرے رب آج تُس سے گلہ نہ کرو آج تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی اِلَا عَدُوبٍ مَلَّقْتَهُ عَمْرٍ اَوْ بَعِيدٍ يَتَجَحْمًا ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُوش سے کون سا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کان پٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں اُتْبِقَ عَلَيْهِمُ الْعَخْشَ بَيْنُ یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے اور جاؤ پاکستان میں دیکھے ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عیشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچیں کب تائف میں تائف میں تائیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچیں فرمایا تائف میں جو انہیں اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشاہ شامل ہے کر دوں کہا نہیں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے لعل اللہ ان یخریج من اصلابهم من یوحد اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید کلمہ پڑھ جائیں میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں میں لانتان کرنے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اب انہوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی اقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح زرہ زرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُن تَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہا ہے اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَ زمین پہ موت آ رہی ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ آسمان مر رہا ہے اِذَا الشمسُ قُوِّرَتْ چاند سورج مر رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ یہ پہاڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ قلم کرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیم سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہنشاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمنگم والوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھوڑنے والے پھاڑنے والے ڈسنے والے سب پر میرے اللہ کی شین شاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وہ کون ہے اللہ اللہ الرحمن الرحیم الملق القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الذهاب الرزاق الفتاح العليم القوبض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب المقیت الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید الحق البقیل القوی المتین الولی الحمید المصی البدود المبد المعید المحشی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطظاف المنتقم لفظ الرؤوف مالک الملک زل جلال والكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الہید البدیع الباقی الوارث رشید السبور جل جلاله ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے تمہارا اللہ اللہ بہت ہار ٹچین بیان تھا مولانا طالف جمیل صاحب کا جس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح ملک الموت ازرائیل پوچھ کے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو جانا ہے اللہ کے پاس یا نہیں تو وہ ان سے مطلب پرمیشن لے رہے تھے کہ وہ ان کے جان نکالے یا نہیں تو وہ اس سے پہلے وہ انہوں نے بتایا کہ پہلے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا مطلب ایسے ٹائم پر بھی جو ہے وہ اپنی امت کو یاد کر رہے تھے اور قیامت کے دن بھی جب ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوتا ہے صرف اپنی فکر ہوگی سارے انبیاء کو بھی صرف اپنی فکر ہوگی اس دن بھی جو ہے وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے اپنی امت کی کے لیے رحمت مانگیں گے تو وہ صحیح صحیح معنوں میں وہ رحمت اللہ العالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے ساتھ مطلب وہ کس عذیت سے گزرے ہیں وہ طائف میں کتنے کتنی بڑی ازمائش سے گزرے تھے اور کتنا ان کے ساتھ بڑا ہوا تھا پھر بھی جو ہے جب بدلہ لینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے اللہ سے منع کیا اللہ کو منع کیا تھا کہ نہیں ان پر عذاب نازل نہ کرے ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے کوئی کلمہ پڑھنے والا نکلے تو جن لوگوں نے ان پر سب سے زیادہ عذیت کی ہے سب سے زیادہ انہوں نے برا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی انہوں نے ان کو معاف کیا انہوں نے ان پر وہ عذاب نازل نہیں ہونے دیا تو یہ ان کا بڑاپن ہے اور صحیح معنوں میں وہ رحمت بن کے آئے ہیں سب کے لیے تو انہوں نے پورے بیان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے نبی جو ہر موقع پر اپنی امت کے لیے رحمت مانگتے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے کتنی عذیت سے گزرے ہیں اور کیا کیا سہا ہے انہوں نے تو ان کی امت کا کیا حال ہے آج کے زمانے میں کیا حال ہے اس امت کا کس طرح وہ فرقوں میں بڑھ گئی ہے اور کس طرح وہ دنیا کے کاموں میں بھٹک گئے ہیں ادھر ادھر تو یہ حال ہے امت کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جس کے لیے وہ اپنی وفات سے پہلے بھی اور قیامت کے دن بھی وہ ان کو یاد کر رہے ہوں گے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنے زندگی کا مقصد بناو ہر چیز کرو جس سے اللہ خوش ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تاکہ آپ کے لیے موت راحت بن جائے ابھی جو ہے ہر کسی سے پوچھو تو موت سے کیوں درتے ہیں انسان کہ اپنے اندر جو ہے وہ در ہوتا ہے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائے تو اس در سے جو ہے انسان موت سے درتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اس قدر گنے گار ہوتے ہیں کہ وہ موت سے درتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو ایسے زندگی گزارنی ہے کہ موت ہماری راحت بن جائے نہ ایک در کا باعث بن جائے تو بہت اچھا بیان تھا مولانا تاریخ جمیل صاحب کا بہت اچھا لگائے سن کے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق قطع فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے لائق ہو سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں چلدانا بہت خیار اکیگا في امان اللہ اللہ موسیقی